سوسنا خبر بھی شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں جھگیوں میں آتش زدگی سے تیس سے زائد خانہ بدوش خاندان بھی گھر ہو گئے ہیں آتش زدگی کے نتیجے میں چار موٹر سائیکلیں سمیت قیمتی سامان جل کر راک ہو گیا جبکہ آتش زدگی سے دو افراد زخمی بھی ہوئے جہاں قائم جگیوں میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا شورٹ سرکٹ سے لگی آگ سے پینتیس خانہ بدوش خاندان بھی گھر ہو گئے دو افراد زخمی بھی ہو گئے متاثرہ افراد کہتے ہیں ابتدائی طور پر اپنے بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا سب چھتی جبڑی تھی سب کو لگ گئی اور سمان جو کپڑے وغیرہ تھے فریج تھی وہ سب کو جل گیا اور ہمارا بہت نقصان ہوا ہے جگیوں میں آتش زدگی کے نتیجے میں چال موٹر سائیکلوں سمیت دیگر قیمتی سامان اور جگیاں جل کر مکمل راکھ بن گئی سب کو جل گیا تھا جب اندر تو کوئی نہیں آ سکتا تھا فائر برگیر بھی لیٹ آئی جب سب کو جل چکا تھا اس وقت بھائی آئے کچھ نہیں بچا ہاں بھائی کچھ پتہ نہیں سب لوگ کام پہ تھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے لگی ہے کام پہ تھے سب وہی کی سنس کے بھاگ کے آئے ہیں گھر پہ کچھ بھی نہیں بچا تھا جب تک کچھ پتہ نہیں ہے واقعی کی اطلاع ملتے ہی پی ٹی آئی کے حلقہ این اے ٹو فارٹی تھری کے نامزد امیدوار عالمگیر بھی جائے وقوعہ پر پہنچے ان کا کہنا تھا کہ بے گھر ہونے والوں کی ہر ممکن مدد کریں گے انتہائی افسوسناک ہے ہم ابھی آئے تھے میں خود دور ٹو دور کیمپین میں اپنی الیکشن کیمپین کی مہم کر رہا تھا اچانک سے معلوم چلا تو میں خود آیا ہوں ادھر اور جائزہ لی ہے ہم نے پوچھا مقامی لوگوں سے کتنے افراد تھے کتنا نقصان ہوا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا ممکن مدد ہو سکتی ہے جو ہم ان کی کریں وہ چاہے خوراک کی صورت میں ہو وہ چاہے کسی ٹینٹ کی صورت میں ہو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جائزہ لے رہے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں وسائل دی ہیں وہ ان لوگ کے لیے استعمال کریں گے متاثرین جھگیوں کا ہزار روپیہ کرایا ادا کرتے تھے جبکہ فائر بریگیٹ کی پانچ گاڑیوں نے دو گھنٹے کی جدو جہت کے بعد آگ پر قابو پایا کیمرمن شیراز مصطفیٰ کے ساتھ سمیر قریشی میٹرو ون نیوز کرچی